اسلام علیکم ناظرین جی ناظرین کیسے ہیں امید آپ خیریت سے ہوں گے آج آپ کو ایمرل دکھا رہے ہیں یہ ایک مادر راک میں ایمرل ہے بہت خوبصورت اس کے کرسٹلز ہیں تو ان کو ہم آج الہدہ کریں گے الہدہ کر کے ان کو کسی نیکسٹ ویڈیو میں ان کو تراشیں گے ابھی ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی جم کوالٹی ہے کتنا قیمتی ہے تو ان کو ہم توڑ کر اس کی مادر راک کو الہدہ کر کے ان کے کرسٹل الہدہ کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ اس طرح ناظرین خراب ہو جائے گا اس کو ہم کوئی کسی یہ پلاس ہوتا ہے اس کا سپیشل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے آگے ڈائمنڈ لگا ہوتا ہے ڈائمنڈ ہے بلیک ڈائمنڈ کہتے ہیں اس کو بورٹ کہتے ہیں یہ اس کو کٹنے کے لیے جم سٹون کے لیے سپیشل یہ بننا ہوتا ہے اس سے ہم کوشش کرتے ہیں اگر اس سے نہ گوا تو پھر کوئی اور طریقہ استعمال کریں گے کیونکہ بہت سکتا ہے کہ اس کے اندر زیادہ جم کوالٹی کا امرل ہو یہ دیکھیں آہستہ آہستہ یہ ٹوٹ رہا ہے اور اس کا ایک ایک پیس ناظرین بہت قیمتی اور بہتی ویلیو رکھتا ہے تو ابھی اس کو ہم آہستہ آہستہ اس کو ہٹاتے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ اندر اس کے کتنی جم کوالٹی ہے کیونکہ یہ بہت بہت چانس ہوتا ہے اگر اس میں سے کوئی ایک دو کرٹ بھی اگر بلکل ٹرانسپیرنٹ جم کوالٹی کا امرلڈ نکل آئے تو کئی کئی لاکھ رپیس کی قیمت ہوتی ہے ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بہت ہی سلو سلو اس کو توڑا جائے یہ یہ بھی کئی اس کا نشان لگ رہے اکثر اس طرح سپیسمنٹ کو توڑا نہیں جاتا ناظرین اسی طرح یہ ڈیکریشن پیس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اگر میں ایک چھوٹا سا رسک لے رہا ہوں کہ دیکھتے ہیں اس میں کتنا جم کوالٹی کا امرلڈ مل سکتا ہے ویسے یہ تو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈ ہے اس کے علاوہ اس طرف ہے مگر اس کو مزید دیکھتے ہیں کیونکہ رسک لینا پڑے گا تب ہی جا کے کچھ حاصل ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا چھوٹا سا پیس ہے یہ ایک ایک اس کا ذرہ ہم اس کو سمال کر رکھیں گے بعد میں اس کو پھر ہم سارٹنگ کریں گے اس کی ایک پل کے ایک اور سادہ سطری کام استعمال کرتے ہیں یہ ناظرین دیکھیں آپ میری نظر تو ابھی نہیں پڑی اس طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ ناظرین یہ یہ بھی یہ کافی بڑا سائز ہے اس کا اس کو سلولی سلولی ہم اس کو اتارتے ہیں یہ تھوڑا سا یہ نظر آ رہے اس کے علاوہ یہ دوسرے سائٹ پہ تو باہر نظر آ رہے تھا اس کو بلکہ مزید اس کو توڑتے ہیں یہ سٹیل کی کیل ہے اس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا ٹرائی کرتے ہیں اکثر یہ کرنڈم سفائر کو صاف کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یہ ٹوٹل دیسی کام ہے یہ دیکھیں ناظرین آرام سے یہ دو ایسوں میں تقسیم ہو گیا ہے اس کے اندر نظر آ رہے ہیں امرلڈ کے یہ حیث ہے اس کے علاوہ یہ حیث ہیں اس کو تھوڑا گلہ کر کے پھر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ڈرائی ہے تو اس میں صحیح پتہ نہیں چلتا یہ ناظرین ہمیں اس کو تھوڑا سا گلہ کیا ہے کیونکہ ڈرائی ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر بالکل صاف واضح نظر آ رہے ہیں کرسٹل اور جم کوالٹی کا امرلڈ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اور اس کے علاوہ یہ اندر سے جو ہم نے دو ایسے کیے تھے اس کو تو یہ اس میں بلکہ ایسے تھا تو یہ دو ایسے کے ہوئے ہیں تو رسک لینا پڑتا ہے ناظرین تب ہی جا کے جم کوالٹی حاصل ہوتی ہے کیونکہ ہر پتھر کے اندر جم کوالٹی نہیں ہوتی کوئی ایسے کا ڈال ہوتا ہے کوئی ٹرانسپیرنٹ کچھ ٹرانسلوسنٹ اور اسی طرح پھر اس کو سارٹنگ کی جاتی ہے گریڈنگ کی جاتی ہے ٹرمنگ کی جاتی ہے تب ہی جا کے جم کوالٹی حاصل ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت یہ تو پہلے باہر نظر آ رہا تھا یہ ایسا اب یہ جو ایک یہ ہمیں نظر آیا ہے مزید اس کے علاوہ اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں اب مزید اس کو دیکھتے ہیں کہاں کہاں سے ہم نے اس کو لیدہ کرنا ہے اس کو ادھر رکھتے ہیں تو یہ کیل سے ہم اس کو دوبارہ ہلکا سے اس کو ضرب لگائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین سٹیل کی کیل سے کچھ ایسا لیدہ ہو آئے اور دل بھی گبراتا ہے ناظرین دل دک دک کرتا ہے تیز دڑکتا ہے کہ کوئی قیمتی ایسا ٹوٹ نہ جائے یا اس میں بیس نہ بن جائیں کیونکہ یہ قیمتی پتھر ہے پریشی سٹون تو اس کو ایک عام لوکل طریقے سے میں اس کو اس کی توڑ کر ایلیدہ کر رہا ہوں اس کے لیے سپیشل طریقے ہوتے ہیں مگر یہ ابھی آپ کو دکھانے کے لیے اس کو ہم لوکل طریقے سے توڑ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ اب یہ پیس ہو گیا ٹوٹ کیا اس حصے کو تھوڑا سامل ادا کرتے ہیں یہ اس سپلاس سے کریں گے کیونکہ توڑنے سے زائے ہو جاتا ہے یہ تھوڑا سسو گلہ کرتے ہیں دوبارہ اور یہ دیکھیں دوسرے حصے کو بھی آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین یہ ناظرین ایک پیس ایلے دو چکا ہے یہ ناظرین اس کو مزید ہمارٹرم ساس سے ہی اس کو کسی نیکسٹ ویڈیو میں اس کو تراشیں گے ٹرم ساس سے لیدہ کریں گے کیونکہ یہ بھی توڑنے سے یہ ضائع ہو رہا ہے کیونکہ یہ قیمتی پتھر ہے اس کا ضائع ہو جانا بہت بڑا نقصان ہے تو اس لیے بس اس کو یہیں تک اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں سے کتنا اسام نے جم کوالٹی کا لیدہ کیا ہے پھر اس کو فیصلت لگا کر یا کیپشون جو بھی اس کا پیس بنتا ہوا وہ آپ کو دکھائیں گے تو امید ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو مزید اچھے اچھی جم سٹون کی سٹوریز جم سٹون کی کلیکشن وغیرہ آپ کو دکھاتے رہیں تو بہت بہت شکریہ ناظرین اللہ حافظ جم سٹون کیانا